اسلام علیکم لگی تھی سروہیاں اور ٹی وی کے اوپر بڑے پروگرام ہوئے تھے پھر ان کو خود ہی بھال کر دیا اور اس لیے تو کوئی رکھنی چاہیے کہ زفر مرزا صاحب علیہ درامہ شامہ کر کے حکومت کو اس سے ریسکیو کر کے توجہ پڑھ جائے گی دیکھیں نا زفر مرزا نے کچھ نہیں کیا تو دالت نے اس کو اٹھا دیا تو پھر ہفتے دو ہفتے کے بعد ہم پھر اس کو ٹائن ٹائن فش کر دیں گے بھال بھول کر دیں گے اس لیے اس موضوع کے اوپر ہم کیوں تفسرہ کریں جی جس موضوع نے سسٹین ہی نہیں کرنا لیکن ہم اس کے اوپر ضرور بات کر سکتے ہیں ملک ریاض صاحب کے بارے میں ہماری ایک آر ڈیو جو ہے وہ کئی سالوں سے گھوم رہی ہے تو اگر آپ نے ان کی ڈیویلپمنٹ یا ان کے اس لیول تک دادا پوتا شو کا کلپ کٹ کے کسی نے سرکل وائرل کیا ہوا ہے وہ کبھی دوبارہ ہم تک بھی ہر سال میں ایک دو مرتبہ پہنچ جاتا تو وہ جو ہے ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو دوبارہ اپروچ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی وہ جو چار سو ساٹھ ہرب روپیہ ہے اس کی جو قسطیں آپ نے تیع کی تھی جو سبتمبر دوزار بیس میں قسط دیو ہونے والی ہے وہ آپ دو سال آگے کر دیجئے وہ سبتمبر دوزار بائیس تک لے جائیے اور وجہ انہوں نے اس کی یہ بتائی ہے کہ جی لوگ قسطیں نہیں دے رہے اور اس وقت لتھار جی کا وقت آ گیا ہے اور ہمارے پاس اتنا ریونی نہیں ہو رہا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے جی بڑا یونیک قسم کا نابغہ روزگار قسم کا ایک اور بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ جی وہ جو ہماری رقم نہیں پکڑی گئی تھی لندن کے اندر جائے اور جس کے اپر یوتھیوں نے ناچے ناچے کے مرملے ہو گئے ایسی کہ نواز شریف پڑے گئے نہیں اور ریاض ملک جو ہے نواز شریف کا فرنٹ مین ہے وہ والا وہ جو لندن میں جو پکڑے گئے تھے نا جی جائدہ دیکھ وہ ستاون عرب روپیہ وہاں سے انہوں نے حکومت پاکستان کو دیا تھے لیکن حکومت پاکستان جو ہے اس سے بڑا ہے نا ملک ریاض کیونکہ حکومت پاکستان کو لانے والے اور اس کو اس کی تنسیب کرنے والے لوگوں تک اس کی رسائی ہے یا ان تک اس کے اثرات ہیں تو بڑا کیوں نہیں ہوگا تو حکومت پاکستان کو وہ پیسے ملے انہوں نے وہ امانتاً ملک ریاض صاحب کے سپورد کر دی ہے یا ان کے خاتے میں ارجسٹ کر دی ہے جو انہوں نے فائنڈ دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب چالیس عرب روپیہ کی قسط تھی میری جو کہ میں نے دینی تھی ستمبر دوزار پیس تک تو چونکہ میں نے پہلے ادا کر دی ہے تو اس عرصے کا اور باقی سترہ عرب تو ویسی ادافی ہے تو تھا تو اس عرصے کا مجھے اس رقم کا ادافی رقم کا وہ سود بھی ادا کیا جائے چونکہ میں نے وقت سے پہلے ادا کر دی ہے اور مجھے خدشہ بھلا کیا ہے اس کو لاوہ بھی ہو جاناً اب اس میں میں ہز سکتا ہوں میں روہ تو سکتا نہیں ہوں نہ میں کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوں مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں اس کو یہ اللہ ہوئی نہ ہو جائے یہ دعا کریں کہ مطلب کہ اتنا دن بہارے جو ہے اس ملک کو لوٹ مار کرنے والے اور اس کو لوٹ مار کر کے دنیا کے بازاروں میں نیلام کرنے والے اور دنیا سے نیک نامی کمانے والے بلیک منی پکڑی گئی نا جی پاکستان کی بڑی نیک نامی ہوئی نا جی ٹھیک ہے لیکن مینسٹریہ میڈیا کے اوپر جھوکے وہ تو پلانٹر انٹریویو دیتے ہوئی پکڑے گئے تھے تو کیا بنا ان دو ایکروں کا وہ آج بھی رسپیکٹیبل ہے یار کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ یہ ملک ریاض کا پلانٹر انٹریویو کرتے ہوئے دھنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے کوئی اس پہ بات نہیں کرتا اور مینسٹریہ میڈیا کا تو مائی باپ ہے نا جی لوگر ٹی وی کے اوپر پروگرام بند بھی ہو جائے تو ان کو تنگھائیں ملتی رہتی ہیں تو وہ ملک ریاض صاحب ہیں تو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے خلاف ٹی وی پہ تو کوئی خبر نہیں چل سکتا تو لہذا کوئی پروگرام بھی نہیں ہوگا وہ اگر یہ کہیں کہ پورا ملک بھی مجھے لکھ دینا تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کئی سے گنجائش نکالی جا سکتی ہے اس کا کہ ان کو پورا ملک دے دیا جائے اور ماشاءاللہ ان کی تمام پارٹیوں کے اندر جو ہیں وہ ہیں آپ دیکھیں نا آپ کو پچھلے دنوں ایک یونیورسٹری کا مجدہ جان فضا سنایا گیا تھا وہ کیا تھی وہ صوفی یونیورسٹری تھی ہے نا تصوف کی یونیورسٹری سے اور فیتہ بھی کاٹ گیا کسی بھی نہیں کہاں ہوتی ہے وہ یونیورسٹری فیتہ بھی کاٹ دیا تھا کہ جناب وہ جو ہیں خاتون اول جو ہیں وہ تصوف کے اوپر ایک ادارہ چاہتی ہیں وہ بھی اس کے اندر تک تو اس کے بعد پھر معاملات ان کے ملک ریاض صاحب کے جو پہلے درست نہیں تھے موجودہ حکومت کے ساتھ وہ درست ہو گئے تھے تو اس کے بعد جی وہ ڈارلی ہیں پاکستان کے اندر تمام تمام طبقہ جو حکمرانی کرتا ہے اس کی تو ان کو زیادہ امید یہی ہے کہ یہ بھی علاؤ ہو جائے گا تو دعا کیجئے کہ آپ کے اور میرے سامنے جب پاکستان لوٹا جا رہا تھا کھایا جا رہا تھا دچا جا رہا تھا نچوڑا جا رہا تھا چچوڑا جا رہا تھا تو ہم بے حص بیٹھے ہوئے وہاں پہ صرف اس لیے کوئی بات بولنے کو تیار نہیں تھے یہ اپنے ضمیر سے کہیے گا کہ ہماری نوکلی چلی جائے گی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اندھیرے کے اندر ٹکر مار جائے گا ہمارا جو ہے وہ روزگار بند ہو جائے گا ہم اس لیے چھپ رہے اس وقت اللہ آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفریکت آگئے